اسلام علیکم دوستوں آپ لوگ ہمیشہ مجھ سے شکایت کرتے رہتے ہیں گلہ کرتے رہتے ہیں کہ میں کوئی ویڈیوز نہیں بناتا ہوں میں وہاں کی بڑی کم ویڈیوز بناتا ہوں لیکن کچھ چیزیں اچھا لگتا ہے اپنے فینس کے ساتھ چانے والوں کے ساتھ شیئر کرنا مجھے اچھا لگتا ہے اس ویڈیو کے تفسس سے میں کوئی یہ اپنے جانوان نہیں دکھانا چاہ رہا صرف میں کچھ یادیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں جب چھوٹا ہ عید کیسے مناتا تھا آئیں چلتے ہیں باہر یہ میرے سارے بچے آجی اسلام علیکم ساروں کو بھئی کیسے ٹک ٹھاک اروہ اسلام علیکم اروہ اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے لگ رہے ہیں بھئی آپ لوگ کو جانور ہو رہا ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست ہم جب چھوٹے تھے تو خیر انہی کی ایجوں کے تھے اور بڑا پیار کرتے تھے جب ہم والد صاحب کے ساتھ منڈی جایا کرتے تھے بڑے خوبصورت دن تھے اندین جس طرح آج یہ بچے کھڑے میں اس طرح ہم ہوتے تھے ان کی جگہ اور مہندیاں لگاتے تھے جی ایسا بھی کی ہے ہم نے کہ مہندی بھی لگاتے تھے سر پہ بکرے کے اور اس کو پوری رات محلے میں لے کے گھومنا پھرنا بہت شور شرابہ ابھی بھی ہوتے ہیں یہ چیزیں آہ خیر میں یہاں ڈیفینس میں تو نظر نہیں آئی مجھے یہ چیزیں لیکن گلشن اور دوسرے ایریہ گلستانی جوار وغیرہ وہاں پہ میں نے لوگوں کے اندر دیکھا کہ آج بھی اس چیز کو انجوئے کرتے ہیں بچے سارے لے کے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں بھاگ رہے ہوتے ہیں میں نے بھی یہ سب کچھ کیا ہوا ہے اب ان بچوں کی باری ہے ساری آہاں بئی کرنا ہے نا آپ لوگوں نے انجوئے لے کے چلنا ہے اس کو اچھا جی جو چاند راہ جو ہوتی تھی نا وہ تھوڑی سی تکلیف دے لازمی ہوتی تھی اس لئے کہ جانوروں کی آپ لوگ آفٹر کر رہے ہوتے ہیں چھ سات آٹھ دن سے لک آفٹر کر رہے ہوتے ہیں ان کو کھانا پینا سب کچھ آپ ان کو بلکل فیملی میمبر کی طرح لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں جب چاند رات ہوتی تو یقین مانے کہ جب تک وہ زبا نہیں ہوتا تھا ہم سوتے نہیں تھے پوری رات ہمیں نیم نہیں آتی تھی اس لئے کہ اتنا پیار دیا ہوتا تھا بہت سارے بچے رونا بھی شروع کر دیتے ہیں ان منا بھی کرتے ہیں پیرنٹس کو کہ نہیں نہیں آپ نے زبانی کرنا اتنی محبت ہو جاتی ہے تو یہ ایک اچھی چیز ہے ایک اچھا سبق ہے آپ کی جو ایڈوکیشن ہے وہ جب تک انسان سے انسانیت کا پیار آپ کو نہ سکھا ہے تو وہ ایڈوکیشن ایڈوکیشن نہیں سمجھتا میں اور جانوروں سے محبت ان کا خیال رکھنا یہ بھی ہماری مذہب کا حصہ ہے ایڈ پر کوشش تو یہ ہوتی کہ جو قربانی کا گوشت ہے جو مستعق لوگ سارا ان تک پہنچے اور ایک حصہ جو ہوتا ہے وہ میں خاص طور پر رکھ لیتا ہوں وہ بھی ایک سنت ہے اور اس کا میں بار بی کیو کروں گا اور بار بی کیو کی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں خود بار بی کیو کیسے بناتا ہوں ایسا بار بی کیو میرے دوست کہتے ہیں کہ بڑا کم کھاتے ہیں وہ تو آپ سب کی ملاقات بھی ہوگی اور کوشش کروں گا کہ بیٹیوں سے بھی کچھ سیخیں جو ہیں وہ بنواؤں اچھا اس کا جو پلان ہے اس کو قربان کرنے کا پلان نہیں ہے بھئی اس کو اسی طرح خوبصورت لگ رہے یہ یہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے یہ اجوہ کا خاص دوست ہے ہاں اجوہ 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 کہتا رہتا ہے ہم قربانی کرتے کیوں ہیں اس کے پیچھے ایک بہت بڑا میسیج ہے جو کریٹر ہے ہمارا اس نے اپنے بندے کو آزمائش میں رکھا اور وہ آزمائش پہ پورا اترے اور الحمدللہ آج وہ دن ہم منا رہے ہیں ان کی قربانیوں کی وجہ سے ان کا یقین ان کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یقین ہی تھا جس کی وجہ سے ہم جانور کو آج قربان کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دنیا کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے دین میں رکھی ہے دین ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے انسان بننا سکھاتا ہے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری سنتیں وہی کامیابی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں صفائی کے حوالے سے بھی ہمیں اپنا آپ صاف رکھنا پڑے گا ہم یہ جو قربانی کر رہے ہیں ایڈونو کہ حکومت نے کیا پولیسیز بنائی بلکہ پولیسیز بنتی ہیں اس پہ عمل کرنا اصل چیز ہوتی ہے تو ہمارا دین ہمیں صفائی سکھاتا ہے اگر میں صاف پاک صاف ہوں تو میری وجہ سے سامنے والا بھی پاک صاف ہے پچھلی عید کی طرح یہ عید بھی انشاءاللہ گزر جائے گی خیریت سے اپنا بہت خیال رکھئے گا اور صاف سترے رہیے گا شکریہ موسیقا موسیقا